گوڈ نارٹنگ دائیس مارچ کے جلسے میں ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ عمران خان آج بھی اتنی پاپولر لیڈر ہیں جتنے وہ ماضی میں تھے دوسری چیز یہ کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ اب بہت سارے عرقین ٹوٹ چکے ہیں اور عدمی اعتماد کی کامیابی میں کوئی چانس نہیں ہے تو دوسرا سرپرائز انہوں نے یہ دیا کہ عثمان بزدار کو اٹھا دیا اب عثمان بزدار کے اٹھانے سے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ اٹھا دیں گے اگر اٹھانا تھا تو پہلے کیوں نہیں اٹھایا تو ایک تو انہوں نے یہ سرپرائز دیا اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کاف کو جب انہوں نے وزارت عالی دے دی تو ایک تو نون لیگ اور اپوزیشن کو اس چیز کی بہت بڑی تشویش ہو گئی کیونکہ اب یہ تو حکومت کی اتحادی بن گئی یہ تو حکومت چھوڑنے والے ہی نہیں ہیں اور ساتھ میں جو جانگیترین گروپ تھا تو جانگیترین گروپ کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ عثمان بزدار کے ساتھ کوئی معاملات نہیں چل سکتے آپ کو ہر صورت میں عثمان بزدار کو اٹھانا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتحادی بھی واپس آگئے اس کے علاوہ وہ اپنے پارٹی کے لوگ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ پپولریٹی پپولریٹی کے بیج سے بھی عمران خان جیت گئے اور اس حوالے سے یہ اپنے اتحادیوں کا اعتماد واپس گہن کر چکے ہیں تو ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کی وہ یہ تھی جو انہوں نے لیٹر دکھا دیا اب انہوں نے انٹرنیشنل لابنگ کا جو لیٹر تھا وہ دکھایا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک جس دن وہ لیٹر وہاں سے آیا اس کے دوسرے ہی دن انہوں نے تحریک عدم اعتماد تحریک جمع کروالی اب ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا کوئی نے وہ ایک نیکشن تو بنتا ہے اب فرض کرو اگر عمران خان اپنے انتخابات ہار جاتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا ایک سال ڈیٹھ سال کا عرصہ گزرے گا اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے اب دوبارہ الیکشن میں کیا ہوگا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے واپس آنا ہے وہ کہے گا کہ پچھلی دفعہ میری گورنمنٹ گرا دی گئی تھی اور مجھے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرنے کی دیا گیا تھا اور باقاعدہ اس بارے میں انٹرنیشنلی لابنگ کی گئی ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اگر عمران خان کو عدم اعتماد ہارنے کی صورت میں نقصان کیا ہونا ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ ہونی ہے تو یہ کھٹائی میں پڑ جائے گی یہ چیز اور دوسری یہ چیز کہ جو فارٹنر کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا تو وہ الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اس چیز کے لیے جو انا پریبیریشن کر سکیں تو وہ بھی نہیں دیا جا سکے گا اور اس صورت میں کافی حد تک عمران خان کو نقصانات بھی ہیں پر اگر دیکھا جائے تو اس میں عمران خان کو زیادہ فائدہ ہے تو امید ہے آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کو اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا رائٹ بنت ہے اپنی رائے کا اظہر کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دوامہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور بائی بائی